السلام علیکم ناظرین ناظرین اس اپیسوڈ کی آغاز میں ہمیں زندان کا منظر دکھایا جاتا ہے زندان کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں ایلپ ارسلان اپنے سپاہی کے ساتھ موجود ہوتے ہیں ناظرین ایلپ ارسلان اپنے سپاہی کے ساتھ وہاں زندان میں موجود ہوتے ہیں اور وہ زندان کے دروازے کے قریب آ کر اپنی سوچ میں گم ہو جاتے ہیں اور وہ اس منظر کو یاد کرنے لگتے ہیں جب وہ اپنے خیمے میں عطابے کے ساتھ بیٹھ ہوئے تھے اور اپنے چاکس سے ایک لکڑی کی چھال یعنی کہ کھال کو اتار رہے تھے ناظرین ایلپ ارسلان لکڑی کی کھال اتارتے ہوئے اتارتے ہوئے لکڑی کی کھال عطابے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جناب آپ مجھے بتائیں گے نہیں عطابے آپ مجھے نہیں بتائیں گے کیا کہ غزنوی کے سلطان مدود کیسے ہیں ناظرین جس کے جواب میں عطابے عطابے ایلپ ارسلان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ غزنے کی سلطان کو تو میں نہیں جانتا لیکن اگر آپ مجھ سے سلطان میں ہونے بالی خصوصیات کا پوچھیں تو اس کے بارے میں میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ ایک سلطان کے اندر کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں یقینی طور پر سلطان کو اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے اگر سلطان اچھے اخلاق والا ہوگا تو اس کی ریایہ اس سے خوش ہوگی بہادر اور گھڑ سواری میں سلطان ماہر ہونا چاہیے تلوار کی تمام اقسام کو استعمال کرنے بھی ایک سلطان کا ماہر ہونا بہت ضروری ہے سلطان کا ایسا ہونا تلوار میں ماہر ضروری ہے جیسے کھانے میں نمک ناظرین یہ سن کر الف ارسلان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہت آ جاتی ہے اور اس مسکراہت کے تحت الف ارسلان عطابے سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ جناب ان خصوصیات کے بغیر وہ سپاہی نہیں ہو سکتا وہ بالکل بھی سپاہی نہیں ہو سکتا اور کچھ نہیں ہے کیا ناظرین عطابے ہنس کر الف ارسلان سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ الف ارسلان بیٹا اور کچھ نہ ہو تو ایسا ہو سکتا ہے بالکل ہے کسی نہ کسی پیشے میں مشغول ہو اللہ تعالیٰ کے بندوں پر شکپت شکپت شفقت اور رحم کرنے بالا ہو اور حالات جیسے بھی ہوں اپنا بادہ بفا کریں یعنی کہ اپنا بادہ پورا کریں عبادت سے محبت رکھنے بالا دیندار ہو علماء کرام کی عزت و احترام کرنے بالا ہو فقیروں سے اچھا برطاؤ رکھنے بالا ہو اور ظالموں کا دشمن ہو یہی سلطان کی خصوصیات ہیں آپ یہ خصوصیات لیں اور اپنے سب سے قریبی سلطان سلطان مدود کا آپ خود معافظ نہ کریں اور خود دیکھ لیں کہ وہ اچھے آدمی ہیں یا نہیں میں نے آپ کو ایک سلطان کی تمام خصوصیات بتا دی ہیں اور آپ خود مواز نہ کریں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ جان لیں ایلپ ارسلان اتنا اچھی طرح آپ ضرور جان لیں تاکہ جب آپ کا وقت آئے تو آپ کبھی بھی اس چیز سے غافل نہ ہونا یعنی کہ وہ ایلپ ارسلان کو عطا بھی کہہ رہے ہوتی ہیں کہ جب آپ پر وقت آئے اور آپ کو سلطان بنایا جائے تو آپ ان چیزوں سے کبھی بھی غافل نہ ہونا ناظرین جس کے جواب میں ایلپ ارسلان اتابے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ گویا آپ کو بھروسہ ہے کہ چچا کے تخت کا بارس میں ہوں گا اتابے ناظرین یہ سن کر اتابے خاموشی سے ہنستی ہیں اور اپنے دونوں چاکوں کو زمین پر یعنی کہ تختے پر رکھ کر ایلپ ارسلان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ایلپ ارسلان بیٹا بلکل مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے حتیٰ کہ اس سے بھی زیادہ مجھے تم پر بھروسہ ہے میں اس کی تصدیق کر کے اس پر یقین مکمل طور پر کر چکا ہوں میرا خود کا یہ ماننا ہے کہ یہی وہ خصوصیات ہیں جو سلطان میں ہونی چاہیے اور یہ تمام خصوصیات بلا ججک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ تمام خصوصیات جو کہ ایک سلطان میں مجود ہوتی ہیں ایلپ ارسلان بیٹا یہ تمام کی تمام خصوصیات تم میں مجود ہیں اور اب اگر آپ مجھ سے پوچھے کہ آپ کے سلطان بننے کے لیے کیا کیا ضروری ہے تو میں ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں تو ایواللہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کہ آپ کے پاس ایک خواب ہونا چاہیے تخت تو بس کام کرنے کا ایک سبب ہے اب آپ مجھے بتائیں آپ سلطان ہوں گے لیکن جب آپ ایسے بنیں گے تو پہلے آپ کیا کریں گے ناظرین اطابے کی ایلپ ارسلان کافی زیادہ غور سے باتیں سن رہا ہوتا ہے اور اطابے اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک ایک خواب کا ہونا چاہیے اور اب مجھے بتائیں میرے پیارے ایلپ ارسلان آپ جنگوں یلغاروں اور فتوحات کے خواب دیکھتے ہیں یا نہیں مجھے اس کی جوزاحت چاہیے ناظرین جس کے جواب میں ایلپ ارسلان اطابے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ بلکل بلکل ایسا ہے اطابے کیا خواب کہ کیا خواب کے بنا انسان کبھی جیس سکتا ہے ناظرین یہ ایلپ ارسلان کے الفاظ سن کر اطابے کے چہرے پر ایک مسکراہت سیا جاتی ہے اور ایلپ ارسلان اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں میں کافروں کی سرزمین میں جہاد کر کے اسے پتہ کرنا چاہتا ہوں میں کافروں کے قلوں کو نیستو نابود کرنا چاہتا ہوں جہاں ظلم ہوگا وہاں پر میرا پرچم لہرائے گا اور جب میرا پرچم وہاں پر لہرائے گا تو اس جگہ سے ظلم کو میں جڑ سے مٹا دوں گا میں تمام مظالم ختم کر کے مظلوموں کو انصاف دلاؤں گا اور کافروں کی سرزمین میں اسلام کا پرچم میں گارنا چاہتا ہوں میں ان کے سینے میں اسلام کا پرچم گارنا چاہتا ہوں میں عظیم رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں میں ان کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں عطابے عالم اسلام کی تقسیم اور فرقوں کی کش مشکش کا خاتمہ چاہتا ہوں اور جو لوگ فرقہ باریت میں بٹے ہوئے ہیں انہیں ایک کر کے مسلمے مسلمہ امتیں کو ایک کرنا چاہتا ہوں اپنے مذہب اسلام کی خدمت کر کے اپنی آخری سانسوں تک ترکوں کا وقار بلند کرنا چاہتا ہوں میں یہ سب چیزیں چاہتا ہوں اور یہی میرا خواب ہے ناظرین جس کے جواب میں عطابے عطابے عرسلان کا ہنسلہ بلند کرتے ہوئے عرسلان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا عرسلان انشاءاللہ یہ ہوگا اگر آپ نے خواب دیکھا ہے اور صاف دل سے نیت کی ہے تو یہ ضرور ہوگا اللہ تعالی تمہاری اس میں مدد کرے گا انشاءاللہ تو یہ ضرور ہوگا ناظرین الپرسلان بھی عطابے کی یہ بات غور سے سنتے ہیں اور دوبارہ سے ان کا یہ خیال ختم ہو کر انہیں زندان میں دکھایا جاتا ہے کچھ دیر وہ خاموش ہو جاتی ہیں ان کی آنکھیں نم ہوتی ہیں اور وہ خود سے یہ مخاطب ہو کر کہہ رہے ہوتی ہیں کہ عطابے آپ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا عطابے یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا ناظرین ان کے سپاہی بھی ان کی یہ الفاظ سن رہے ہوتی ہیں اور وہ بھی خاموشی سے الپرسلان کی طرف دیکھ رہے ہوتی ہیں اور عطابے کو مسلسل یاد کر رہے ہوتی ہیں ناظرین اس کے بعد منظر تبدیل کر کہ ہمیں ینال صاحب اور ان کے مشیر محل کے ایک کمرے کے اندر دکھائے جاتے ہیں ینال کا مشیر ینال سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ الپرسلان کی غلطی نے سلطان کو زیادہ غضب نہ کر دیا ہے میں جانتا ہوں اگر الپرسلان نے ایک اور بڑی غلطی کا ارتکاب کر لیا تو سلطان کی نظروں سے وہ گر جائے گا ناظرین یہ الفاظ ینال صاحب کے ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ مجید مشیر سے کہہ رہا ہوتا ہے ناظرین اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ اس کا مشیر اس سے کہتا ہے کہ اس وقت بلی اہد کے راستے میں آپ کا سب سے بڑا حریب کھیل سے باہر ہوگا میں یہ بات بخوبی جانتا ہوں اب آپ کے سامنے صرف اور صرف سلمان صاحب ہوں گے ناظرین جس کے جواب میں ینال صاحب اس مشیر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ کیا الف ارسلان کی غلطی کا ارتکاب کرنے کا انتظار کریں گے ناظرین جس کے جواب میں مشیر ینال صاحب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ نہیں 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 کریں گے میں اس کے لیے دروازہ کھول دوں گا تاکہ وہ غلطی کرے جناب وہ دوبارہ غلطی کرے تاکہ الف ارسلان سلطان کی نظروں میں دوبارہ سے گر جائے گر جائے وہ سلطان کی نظروں میں ناظرین اس اپیسوڈ کا یہیں اختتام ہوتا ہے امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ڈیرہ پروڈکشن ٹو پوائنٹ زیرو کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ایسی تاریخی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کا نوٹفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اس